فروخ جی پی ایم ایل این سٹل ٹرائنگ کے وہ فیفاق میں آج ایک گورنمنٹ بنائیں کیا ان کے دماغ میں یا کوئی جو تنگ ٹینکس ہیں جو ان کے آس پاس سمجھانے والے ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ سب سے زیادہ نقصان اس وقت اس پارٹی کو ہوگا جو اقتدار میں آئے گی اس حوالے سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جیوش اور بلکل اگر آپ انڈیپینڈنٹ گینڈیڈیٹس کو بھی ساتھ ملاتے ہیں جس طرح پہلی سیچوشن پیدا ہوئی ایک نکتہ میں جس کی جانب بہت سے دوست میسیج بھی کر رہے تھے کہ پورے پاکستان کے میڈیا نے انڈیپینڈنٹس کی مجبوری ہے ان کے سامنے بھی انڈیپینڈنٹس کے سامنے تعداد لکھ رہے ہیں اگر ہم ایک فگر یہ فرض کر لیں تو اس میں ہم ایک ڈیفرنس نہیں کر پا رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹس وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہافتہ ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ وہ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں گیارہ سے چودہ ہیں شاید بلکل اب ان میں سے دس سے گیارہ لوگوں کی میں نے ابھی کسی سے پتا کروایا جو نام آئے ہیں اور میں کوشش کروں گا وہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں وہ نام جو ہیں وہ بقاعدہ انڈیپینڈنٹ ہیں یعنی ہم جب کاؤنٹ کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تعداد ہے انڈیپینڈنٹ کی وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے لیکن جو دس سے گیارہ لوگ ایسے ہیں مثال کے طور پر خوشحاب میں بیریسٹر معظم شیر تھے یہ کلو صاحب ہوا کرتے تھے ان کے بیٹے ہیں لازم پجاب اسمبلی پہنچے تھے ان کو پارٹی نے ٹکڑ نہیں دیا مسلم ڈگنون نے اسی طرح بیریسٹر اکیل ملک ہیں اور یہ جیت گئے یہ بتا رہی ہے کہ جیت گئے اسی طرح بیریسٹر اکیل ملک ہیں جو دو ہیوی ویٹس یعنی کہ غلام سرور صاحب کو اور چودری نسان صاحب کو ہرا کے پہنچ گئے ہیں قومی اسمبلی میں اور یہ آزاد ہیں اور رات کو ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں کہ میں اپنی سیٹ نواز شریف کو توفہ تن پیش کر رہا ہوں اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو تقریباً سادہ نام اور ہیں جس طرح علی مزاری ہیں زہور حسین ہیں محمد رضا ہے رشید اکبر ہیں ان سب نے توفہ کر دی اپنی سیٹ نہیں سب نے توفہ نہیں کی لیکن یہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے یہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے جو توفہ دینے کی صلاحیت باقی انڈیپینڈنٹ سے زیادہ رکھتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کی تو زیادہ افیلیشن نون کے ساتھ بلکہ رکھتے ہی یہی ہے یہی ہے باقی تو شاید اس ساں انیشل ہی رکھتے ہی ہے وہ تو چھین کے دیں گے توفہ اب یہ رکھتے ہیں اس سب میں چلے فرم اگر ہم کانٹ کرتے ہیں 71 سیٹس تھی نون لکھی قومی اسمبلی میں اگر آپ کی جو بتا رہے ہیں توفہ تن جو مل رہی ہیں کاؤنٹ کرنے کے بعد بھی کیا فگر بنتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کا کیا فگر بنے گا یہ گیارہ ہے میری فرم ایک مطابق گیارہ ہے 82 82 ہو جائے گی 82 83 آگے چلتے ہیں IPP کی دو سیٹس ہیں ملایے 85 کرنا آگے چلتے ہیں PMLQ کی تین سیٹس ہیں کتنے ہو گئے فرمہ 88 JUEFA کی دو سیٹس ہیں 90 ہوگی 90 PML Ziyaul Haq Ijazul Haq سب پہنچے ہیں اسمبلی میں وہ تو PTI کی سکھوٹ سے نہیں نہیں یہ غلط فہمی آپ کی وہاں پر شوکت بسرا Juhul Hasan Tanveer اور Ijazul Haq تین لوگوں کے درمیان مقابلہ تھا PTI نے ٹکٹ شوکت بسرا کو دیا ہے جو ترجمان بھی ہیں ان کے وہاں وہ ان سے جیتے ہیں اس کا ملدہ وہ کہیں اور سے جیتے ہیں حرون آباد سے جیتے ہیں 91 91 91 ہوگئے اس کے پاتھ انہیں حرون آباد کی vote پڑے ہیں یا کہیں وہ vote بھی کہیں اور کے پڑے ہیں ان کو ان کے والے صاحب کی دعاوں سے vote پڑے ہیں اوکے وہ پڑھ نہیں تھے اچھا اچھا آگے پڑے ہیں یہ ساری 91 فروا 91 91 اور اس میں ابھی ایک 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 اس طرح سے بلوچستان سے ایک ایک سیو چلے کتے ٹوٹل بتائیے ٹوٹل ہمارے ویورز کے لئے ایک 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 سیٹھ لائے ایک ہی رات میں بتا ہوں آپ کو کیسے آیا کیسے پر رات کو انہوں نے کہا کہ نواز لیگ ایک سریعت میں جاری ہے کومی سم Beli میں یہ ان کا مینڈیٹ ہے ان کا حق ہے اور ہم ان کے ساتھ جائیں گے جانا بھی چاہیے امیں صبح انہوں نے بدلاؤ آیا ان کے لہجے میں انہوں نے ذرا ہمارا حق ہے کہ مسلمی اگنون کی کیادت ہمارے پاس آئے رات کو ہمبل تھے وہ صبح ہم نے پتا چلا کہ سیٹیں کافی زیادہ ہیں صبح ہوتے ان کو بھاو پتا چل گیا بھاو نہیں وہ تھوڑے سے سلو بھی ہیں ان کو سمجھ تھوڑی لیت آئی ہے ان کا سوابت سلو ہے ہاں اس سکر میں آپ یہ ساری جو ہم سیچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تو پیٹی آئی جو ہے تو ٹوٹل بتائیے میرا مات تھوڑا سوڑی ہے 92 یہ ہو گئی اور 91 یہ ہو گئی 91 میں ہم پلکس کریں 17 یہ ہو گئی 108 ہاں بالکل اور اسی کے اوپر ابھی جو اسی پرپوزیشن سے جو سیٹس آنی ہیں آپ کو مقصوص ہاں نہیں تو آپ پھر آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم 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 کے اللائنس کو آپ بالکل مسترد کر رہے ہیں بالکل اگر پیپلز پارٹی کوئی ایسی ڈیمانڈ کر دے جو پی ایم ایم پوری نہ کر سکے وزارت اے عزمان کی وہ کرت ہوتی ہے بھی ناصر شاہب ساتھ وہ کہہ رہے تھے ناصر و سین شاہ سب پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ پوری کرنا زیادہ سان ہے ان ساتھ کی ڈیمانڈ پوری کرنا زیادہ مشکل ہے انہوں نے تو اگلے پانچ سال اتنی ڈیمانڈ رکھنی ہے اور ڈیمانڈ بھی ڈیمانڈ ہو جانی ہے میرا خاند سے جو فارمولا ہوگا وہ دائیڈ مست بی راوند 3 یا 4 پارٹی اجندہ اس میں ایم کی ایم شامل ہوگی اور پیپلز پارٹی بھی ہوگی اور پھر ہمارے پاس آئی پی پی تو ہے ہی وہ بھی کیانی ڈیٹ زائر ہے کہ وہ تو محبت میں یہ بات یہاں پر میرا خیال ہے ہمیں ضرور منشن کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ 3 سے 4 پارٹیز کہ ہم اپنی طرف سے الائنس بنا کر بیٹھے ہیں یا کیلکولیشن کر رہے ہیں ملاقاتوں کے اوپر جو ہمارے فرزی جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں جو ہمیں سمجھ لگ رہی ہے تھوڑی سی لیکن یہ سب پارٹیز کیا نواز شریف صاحب کو از اپرائیم منسٹر ایکسپ کریں گی ارے بھئی نواز شریف صاحب کا جو فارمولا تھا وہ تو پہلے والا تیر تھا سادہ اکثریت کلین سوئیپ اور نواز شریف صاحب اس میں نواز شریف زیادہ کمفٹیبل تھے کمفٹیبل اچھا ابھی یہ جو اس سارے میں ایک بات یہ ہے ارداء ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی ایک عصے میں مخلود حکومت اس چیزی کے قصر شطون منا۸ شریف صاحب سات ساب ہم دلاؤ پارٹیز بھی سارے ہوں گا شاہباشرحیف صاحب ہمارے پاس ہے میں ہمارے پاس میں ہمارے پاس میں آپ کو بتا دوں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم شاہباشرح حیب بلاول بھٹو یا تیسرا ان ناؤن ہے جس کو دیکھکے آپ اور میں پریشان ہو جائیں جیسے بوزدار صاحب ہمارے پاس ابھی تک فیلال مزارتی باسے تو کوئی قوم ہی رہی ہے لینے مجھے ہوں بے اون کے ناؤنی باتا ہے ہمارے جو عوام ہیں وہ ایسا کوئی سرپرائیز کر سکتا ہے